بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس طریقے کے مطابق آپ نے اپنے تمام ڈاکومنٹس کو تصدیق کروانی ہے جو کہ پرتگال امبیسی اسلام آباد ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر تو آپ نے اپنے ڈاکومنٹس یہاں سے جو بھیجنے ہیں یا جو پاکستان کے ہیں وہ اپنی فیملی میمبر کے ذریعے تصدیق کروانی ہے تو ان کے لیے سب سے بڑا پروف جہاں ان کا ایف آر سی فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ وہ نکلوا کے اپنے پاس رکھ لیں تو پھر آپ کو اینو سی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے جس کو ہم اتھارٹی لیٹر بولتے ہیں وہ آپ اپنی پاکستانی امبیسی جو لیزبن پرتگال میں ہے وہاں سے ان کو اینو سی یا اتھارٹی لیٹر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے اپنے فیملی میمبر ہے جس میں آپ کے والدہ صاحب آپ کی والدہ بہن بھائی کوئی آپ کا ایسا ریلیٹیف جو آپ کا ایف آر سی میں شامل ہے اگر وہ آپ کا کرواتا ہے تصدیق یا آپ کے بہاب پر فارن افیر سے اٹسٹیشن کرواتا ہے تو پھر اینو سی کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ کلیر ہو گیا اگر آپ ان فیملی میمبر میں سے نہیں ہیں جو آپ کی ایف آر سی میں شامل ہیں تو پھر آپ کو لیزبن جو پاکستانی امبیسی ہے وہاں سے ایک اینو سی ایک اتھارٹی لیٹر بنا کے بھیجنا پڑے گا تاکہ وہ آپ کے بہاب پر وہاں پر تصدیق کروا سکیں یہ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جو کہ بہت ضروری ہے اس کے بعد اگر آپ کے وہاں سے بھی ڈاکومنٹس انگلش میں آ رہی لی پھر ان کو آپ نے سیمپلی ٹرانسلیشن کروانی ہے پرتگیزی میں یہ یاد رکھنا ہے کہ جس سے آپ نے ٹرانسلیشن کروانی ہے اس کی سٹیمپ ہونی چاہیے وہ آپ کی ٹرانسلیشن کے اوپر اپنی سٹیمپ لگائے ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسے فرد سے ٹرانسلیشن کروائیں جس کی سٹیمپ نہ ہو یا کی ریجسٹر نہ ہو سٹیمپ اسی یہ ہوتی ہے جو ریجسٹر ہوتا ہے وہ آپ نے ٹرانسلیشن کروانی ہے اگر آپ کی ڈاکومنٹس ایسا ہے جو اردو میں ہے تو اس کو پہلے آپ نے انگلش میں کروانا ہے پھر اس کو پرتگیزی میں کروانا ہے تو پھر اس کو اٹسٹ کروانا ہے فارنفیر سے تمام یہ کاغذات فارنفیر سے ٹیسٹ ہو جائیں گے اٹسٹ کروانے کے بعد آپ نے پھر پرتگال کی بیسی جو ہے وہاں پہ آپ نے سینڈ کر دیا ہے اس کو فیزیکلی بھی بھیجا جا سکتا ہے اس کے بعد ڈاک کے ذریعے بھیجا جا سکتا ہے جو وہاں پہ ویزا باکس بنے ہوئے ہیں ان کے ذریعے آپ بھیج سکتے ہیں جو کوریر سروس ہے ویزا سپیشلی پرتگال امبیسی کو جو ڈیل کرتی ہیں ان کے ذریعے آپ بھیج سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ یہ تمام پراسط جو ہے یہ امبیسی آپ کا کرنے کے بعد آپ سے کنٹیکٹ کرے گی کیونکہ جب آپ نے یہ تمام فیلنگ کرنی ہے اپنا ٹیلی فون نمبر دیا ہونا ہے وہ آپ سے رابطہ کریں گے اور نیکسٹ جو ہے آپ کا معاملہ جو بھی آپ کا پروسیجر ہوگا یہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ فیملی کے لیے آپ تصدیق کروا رہے ہیں یا آپ نے دوسرے کسی مقصد کے لیے ڈاکومنٹس تصدیق کروا رہے ہیں جس میں نیشنالٹی بھی شامل ہے اس کی بیس پہ آپ کو اس کے مطابق جو ہے وہ آپ سے ڈاکومنٹس کی تصدیق کروا گیا آپ کو واپس بیج دیں گی تو دوستو یہ پروسیجر بہت زیادہ کمپلیکیٹر نہیں ہے بہت آسان وی ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے ڈاکومنٹس تصدیق کروا سکتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ